ہائے دوستو کیا آپ قسمت میں وشواش کرتے ہو؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی قسمت خراب ہے؟ کیا آپ قسمت کو کوستے کوستے کہیں آپ بیٹھ تو نہیں گئے؟ مطلب آپ نے محنت کرنی تو نہیں چھوڑ دی؟ تو ان کے لیے یہ آج کا ٹاپک ہے اس میں بابا نظمی جو پاکستان کے ایک بہت مشہور رائٹر ہیں ان کی میں بات کرنے والا ہوں بابا نظمی پنجابی میں لکھتے ہیں اور یہ میں آپ کے ساتھ پنجابی میں ہی ان کی جو پویم ہے وہ شیئر کروں گا صرف چار لینوں کی پویم ہے اور بہت بڑا میسیج ہے اس کو اپنے دھیان سے سننا ہے اپنی جندگی میں اتارنے کی کوشی کرنی ہے بابا نظمی لکھتے ہیں بے ہمتینے جیڑے بے کے شکوا کرن مقدران دا مطلب وہ آدمی جو آدمی شکیتیں کرتے ہیں آپ کی قسمت کی شکیتیں کرتے ہیں وہ کہتا ہے بے ہمتیں ہیں وہ ان میں ہمت نہیں ہے بے ہمتیں نے جیڑے بے کے شکوا کرن مقدران دا جس نے آگے ہونا ہے اس کے سامنے جتنی مرضی کٹھنا ہی ہو وہ آئی جاتا ہے آپ نے جرور دیکھا ہوگا پتھروں میں دیواروں میں پیپل کا برکش جو اگا ہوتا ہے اس سے بینا بھی اور بھی کئی برکش اس میں پیدا ہو جاتے ہیں اس میں لیکن جس کا ججبہ بڑا ہو وہی آدمی اس میں آگے نکلتا ہے آگے لکھتے ہیں وہ منجل دے متھے دے اتے منجل کے اوپر تکتی لگ دی انہ دی تکتی لگ دی ان کا نام لکھا جاتا ہے انہر بنتے ہیں وہ منجل دے متھے دے اتے تکتی لگ دی انہ دی جڑے کروں بنا کے ٹردے نے نقشہ اپنے سفراندہ نقشہ اپنے سفراندہ مطلب جو آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے ٹارگٹ بناتا ہے آپ کے گول بناتا ہے آپ کی ڈیسٹینیشن طے کرتا ہے انہی کے نام کی جو تکتی ہے انہی کا نام ہی اس کے منجل کے اوپر لگا جاتا ہے دوستو چھوٹی سی پویمیں ہلا کے رکھ دے گی آپ کو آپ اس کو پنجابی میں پڑھ سکتے تو بہت بڑیا پنجابی میں نہیں پڑھ سکتے تو ہم اس کا ہندی میں ورزن اس کا ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں تو آپ اس میں سے اس کو سیکھ کے جندگی میں اتارنے کی کوشش کرو پویم کا فلو بنانے کے لیے میں ایک بار پھر پڑھ رہا ہوں کیا بات ہے دوستو میرا بہت بگ سلوٹ ٹو بابا نجمی جو پاکستان میں رہتے ہیں اور ابھی بہت سیوہ کریں پنجابی بہتشاہ کی ہو آپ ان کو سن سکو تو بہت آپ کے جندگی میں جرور کچھ نہ کچھ مطلب ہونے والا ہے جرور ہوگا اور ایسے آدمی کو سننا ہمارے ہم قسمت والے ہیں میں سمجھتا ہوں حالانکہ ہم یہ بابا نجمی یہ کہہ رہا کہ قسمت پر بروسہ نہیں کرنا لیکن یہ یہ سمجھ لو کہ ہمیں ان کا پتہ ہے تو ہمیں ہمارے پاس ایک اپورچنٹی الگ ہے سو دوستو اس پوہم ان کو اچھے طریقے سننا ہے ایک بار سننا دو بار سننا چار بار سننا ہے جب تک آپ کے شریر میں جن جنہٹ پیدا نہ ہو دے تب تک سننا ہے سو دوستو ملتا ہوں جلدی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ یہ چینل سبسکرائب کرنا آپ کے لئے عطی جروری ہے کیونکہ چینل سبسکرائب کر کے یہ آپ نے گھنٹی والا بٹن دبایا ہوگا تو ایسی موٹیویشنل ویڈیو جو آپ کو خود انسپائر کرتی ہیں وہ آپ کو تبھی ملیں گی آپ دھیان رکھو پڑھتے رہو اور بڑھتے رہو اپنے اوپر دھان دو اپنے قسمت کو مت کوسو کبھی قسمت کوسنے والا کبھی کچھ نہیں کر سکا اس کو ڈپریشن ہوگا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا سو دوستو ملتا ہوں جلدی تب تک آپ اپنا دھیان رکھو تینکیو ویری مچ ہاں دوستو ہاں ہاں ایک بہت ضروری بات جو دوست اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا وہ میرے نہ نہیں چاہتا جو آدمی سیٹسپائیڈ ہے اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ کالے رنگ پر کوئی رنگ چڑی نہیں سکتا جو گھڑا پہلے ہی بڑھا ہوا ہے اس میں پانی اور نہیں ڈالا جا سکتا سو دوستو جو آدمی سیٹسپائیڈ ہے وہ اپنی گھر پہ رہیں آرام کریں خوب آرام کریں اے سی میں بیٹھیں یا جہاں ان کو سیٹسپیکشن ہے جہاں میرے ساتھ چلنے کا مطلب ہے آپ کو کمفٹ جان چھوڑنا پڑے گا کمفٹ جان چھوڑ کے دیکھو پھر اپنی زندگی میں فرق دیکھنا سو دوستو اگلی ٹاپک کے ساتھ بہت جان چلنے آپ کے ساتھ